بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے میرا نام احسام الحق ہے میں انگلیس ڈیپارٹمنٹ سیکشن اے سیکنڈ سیمیسٹر سے تعلق رکھتا ہوں اور آج کا جو میرا ٹاپک ہوگا میری پیزنٹیشن کا وہ ہوگا فیزیکل فیچرز آف پاکستان فیزیکل فیچرز آف پاکستان میں ہم پانچ پوائنٹس ڈسکس کریں گے ویسے تو بہت زیادہ پوائنٹ ہیں لیکن پانچ پوائنٹ میرے کو زیادہ اہم لگے تو میں یہ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ ریورز آف پاکستان ماؤنٹینز آف پاکستان پلیٹیو آف پاکستان ڈیزرٹ آف پاکستان پلینز آف پاکستان ان سب جگہوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور پتا کریں گے کہ یہ پاکستان میں کہاں کہاں واقع ہے اور ان کی جو ہے لوکیشن کیا ہے اور ان کا جو ہے جتنی بھی ان کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو یہ میرا آج کا پریزنٹیشن میری آج کی پریزنٹیشن ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو بائی میپنگ کے ذریعے بتا دیتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کا نقشہ کیسا ہوتا ہے تو ہمارا پاکستان کا نقشہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اس کے اس طرف افغانستان ہے اور یہاں ایران واقع ہے اور یہاں پر انڈیا سے ہمارا بورڈر لگتا ہے اور یہاں پر انڈیا انڈ ایلیگلی اوگیوپائٹ جمہو این کشمیر کا علاقہ ہیں یہاں پر جہاں پر آپ کو یہ میرا ماوس دکھ رہا ہے اور پاکستان کا یہ جو صوبہ ہے یہ گلگت بلتستان کا ہے یہ پورا خیبر کا صوبہ ہے پورا کا پورا اور یہ پورا پنجاب کا صوبہ ہے اور یہ پورا بلوچستان ہے اور یہ پورا سندھ ہے جہاں ہم ہیں اور یہ ایک علاقہ ہے یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے لیکن یہاں پر الگ سے گورنمنٹ ہے اسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ریورز کی پاکستان میں جو فیزیکل فیچرز میں سے جو ریورز آتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا جو ریور ہے اسے کہتے ہیں انڈس ریور انڈس ریور کیسا ہے وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہاں پر ایک علاقہ ہے جو کہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے تبت کا ایک علاقہ ہے چائنہ کا علاقہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے میں آپ کو لائن کے ذریعے بتاؤں گا کہ یہ تبت کا علاقہ کس طرح سے ہمیں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں سے ایک ٹول لے لیتا ہوں جسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ تبت سے ہمارا انڈس ریور نکلتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں آتا ہے گلگت بلتستان میں آتا ہے گلگت بلتستان میں یہاں سے ہوتا ہوا کے پی میں آتا ہے خیبر پخت انفاہ کا جو علاقہ ہے یہاں پر آتا ہے اب یہاں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کی قریب سے یہ یہاں پر کے پی کی جو بورڈر ہے پنجاب کے ساتھ یہ جو کے پی کا پنجاب کے ساتھ بورڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ بلکل یہ جو انڈس ریور ہے یہ آتا ہے بلکل ساتھ ساتھ اور تھوڑا سا یہاں پر گیب آ جاتا ہے انڈس ریور کا اور اس کے بعد پنجاب سے یہ نکل کر سن میں داخل ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ روٹ ہے پورا کا پورا انڈس ریور کا یہاں پر پھر یہ اریبین سی میں ختم ہو جاتا ہے سو یہ روٹ ہے انڈس ریور کی یہ آپ کو بلو جو آپ کو لگیر دکھ رہی ہے یہ انڈس ریور ہے ایکچل میں ایسا نہیں ہے بلکل اس ایکچول کے قریب قریب میں نے بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ ایک ازمشن ہے یہ میری طرف سے ایک ازمشن ہے کہ ایسا ہے انڈس ریور اس طرح سے پاکستان میں ہو کے جاتا ہے بات کر دیں آپ پاکستان کے دوسرے ریور کی دوسرا ریور میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہ دوسرا ریور کہاں پر ہے تو یہ دوسرا ریور شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جہلم یہ شروع ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر سے ہوتا ہوا آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے اور آزاد کشمیر سے ہوتا ہوا یہاں سے یہاں پر یہاں آتا ہے تو اس کو فیلحال یہی پر چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ آگے جا کے انڈس ریور سے ملنا ہے اب ایک اور تیسرے جو ریور ہے اس کی بات کرتے ہیں یہ ریور بھی مقبوضہ کشمیر سے ہی شروع ہوتا ہے اور یہ یہاں سے ہوتا ہوا آزاد کشمیر کے کچھ علاقے میں آتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہوا یہاں سے جو جہلم ریور ہے اس کے ساتھ یہاں پر مل جاتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا چناب ریور اس کو بھی مارکنگ کر لیتے ہیں چوتھا ریور پاکستان کا ہم ذکر کرتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہوتا ہے یہاں سے پاکستان کے پنجاب میں آتا ہے اور یہاں سے ہوتا ہوا جو انڈس ریور ہے مین وہاں جڑ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں راوی ریور یہ کافی مشہور بھی ہے پاکستان میں بھی مشہور ہے اور انڈیا میں بھی یہ ریور بہت زیادہ مشہور ہے اس کی بھی مارکنگ کر لیتے ہیں اور ایک اور جو ہے ریور ہے پاکستان میں جو آ رہا ہے انڈیا سے وہ ہے ستلج اور یہ آ رہا ہے ایسے آ کر یہ جو مین انڈس ریور ہے یہاں پر آ کر یہ جوڑ جاتا ہے سو یہ پاکستان کے وہ ریورز ہیں جو انڈس ریور سے مل جاتے ہیں جسے کے جیلم ہے چناب ہے راوی ہے ستلج یہ جو سارے کے سارے ہیں یہ جا کر انڈس ریور سے مل جاتے ہیں یہ یہاں پہ اس کو میں نے اسی لیے چھوڑا تھا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں یہاں سے شروع ہو کر یہاں پر ایسے یہاں پر مل جاتے ہیں یہاں سے مل کر یہاں سے انڈس ریور سے مل جاتے ہیں اور پھر یہ سندھ میں آ کر اریبین سی میں جو ہے گر جاتے ہیں اور یہ جو دو یہ ہیں ریورز جہلم اور چناب یہ دو ریورز انڈیا کے پنجاب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ دونوں ریورز اور یہ دو جو ریورز ہیں یہ جو ہے انڈیا کے پنجاب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ایک یہاں پر ایک اور وہ ہے ریور ہے لیکن وہ پاکستان کا حصہ مانا نہیں جاتا بیاس نام ہے اس کے بارے میں پڑھا نہیں جاتا پڑھا جاتے تو بہت کم پڑھا جاتا ہے تو وہ اس طرح کر کے یہاں پر ستلہ ستلہ ریورز سے جوڑ جاتا ہے ایسے اس ریورز کو زیادہ پڑھا نہیں جاتا بیاس نام کا یہ ریور ہے کیونکہ یہ پنجاب انڈیا کے پنجاب میں اس وجہ سے اس کو زیادہ پڑھا نہیں جایا کرتا اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہاں گزرنہ یہ جو جو ہے جہیلم چناب راوی و ستلہ جوڑ رہا ہے ایک کے ساتھ وہڑ رہا ہے تو یہ جو پوائنٹ یہ اس وائنٹ کو کہتے ہیں پنجند اس پوائنٹ کو کہتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ستلہ جو جوڑ رہا ہےм دوسریورور ہوrep rebuilt اس وائنٹ کو کارہ جاتا ہے میتھن کوٹ اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں میٹن کوٹ اور پنجنت کی درمیان جو ریور ہے اس ریور کو کہتے ہیں پنجنت ریور اب یہ جو میں نے آپ کو ریورز بتائیں ہیں یہ پاکستان کے ایسٹ کی سائیڈ میں آتے ہیں جو کہ انڈیا کی سائیڈ میں آتے ہیں زیادہ تر اور یہ ایک جو طبت سے نکلتا ہے چائنہ سے یہ صرف انڈیس ریور چائنہ کی اس میں آتا ہے باقی یہ سب انڈیا کے جو تریٹری ہے وہاں سے آتے ہیں اب جو ہم افغانستان کی طرف سے جو ریور اگر دیکھیں تو اب یہاں پر افغانستان ہے اور یہاں پر کابل ہے تو کابل سے ایک ریور آ رہا ہے یہاں سے ہوتا ہوا کے پی کے میں داخل ہوتا ہے یہ ریور اور یہاں سے یہاں پر مل جاتا ہے یہاں پر یہ کابل ریور اسے کہتے ہیں اور یہاں سے ایک اور ریور آ رہا ہے یہ کپک کی علاقے سے جو کہ سوات سے آ رہا ہے اور یہ آ کر کابل ریور میں مرج ہو جاتا ہے یہاں پر ایسے اب یہ ایک ریور ہے جو کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے آ رہا ہے یہ ریور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کابل سے آ رہا ہے اور یہ کپک میں داخل ہوتا ہے اور یہاں پر یہ مرج ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایک سوات سے ایک ریور آ رہا ہے جسے سوات ریور کہتے ہیں اور یہ آگر قابل ریور میں آ کر مرج ہو جاتا ہے اور یہ یہاں کو کہتے ہیں گو مال ریور اور یہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کے پی کے میں داخل ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر ایسے یہ اسے کہتے ہیں گو مال ریور یہاں سے ایک ریور آ رہا ہے اسے کہتے ہیں زہوب اور زہاب دونوں چیزیں کہتے ہیں زہوب اور زہاب اب یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں چاہیے انڈین سائٹ پہ چاہیے افغانستان سائٹ پہ یہ سب کے سب جو ہے انڈس ریور سے جوائنڈ ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی موڈ پر آ لیکن اب میں ایسا بتانے لگا ہوں جو کہ جوائنڈ نہیں ہوتا انڈس ریور سے اسے کہتے ہیں ہنگول ریور اب ہنگول ریور کیسا ہے یہ میں آپ ہوتا تو ہنگول ریور یہاں سے ایسے شروع ہوتا ہے اور یہ عربیا نوشن عربیا نوشن میں یہاں پر جاگنگ کر جاتا ہے اور ایک اور ریور ہے پاکستان میں جو کہ انڈس ریور سے جوائنڈ نہیں ہوتا وہ یہاں پر کچھ اس طرح سے ہے اسے کہتے ہیں دشت ریور یہ بھی انڈس ریور سے جوائنڈ نہیں ہوتا ان دونوں کی مارکنگ کر لیتے ہیں اب یہ جو یہ دو جو ریورز ہیں ہنگول ریور اور دشت ریور یہ دونوں جا کے عربیا سی میں گرتے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں انڈین آہ سوری انڈس ریور میں جا کر نہیں ملا کرتے باقی جتنے بھی میں آپ کو ابھی تک بتائے ہیں یہ سب جا کر انڈس ریور سے مل جایا کرتے ہیں بجائے اس کے صرف اس کے علاوہ دشت ریور اور ہنگول ریور اور ایک ریور یہاں پر بھی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر ایسا کر کے ایسا یہاں پر ایک اور ایسا ریور ہے اور اس ریور کو کہا جاتا ہے سون ریور اس کی بھی ہم مارکنگ کر لیتے ہیں تو یہ سون ریور یہاں پر آ گیا اسی طرح پاکستان میں اور بھی بہت سے چھوٹے بڑے جو ہے ریورز ہیں لیکن جو میجر ریورز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیئے ہیں اور بھی بہت زیادہ ریورز ہیں پاکستان کے لیکن جو موٹی موٹے جو ریورز ہیں جو پاکستان کے انڈیا کی سائٹ پہ ہیں اور جو افغانستان کی سائٹ پہ ہیں یہ موٹے موٹے جو ہیں ریورز میں آپ کو بتا دیا ہیں اور اس میں دو ایسے ہیں جو میں نہیںًا اب ہم پڑھیں گے پاکستان کی بارے میں Khal sorcer miteinander foundation سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں میں سب سے مشہور mountain range کے بارے میں یہ ماؤنٹین رینج ہے کہ دیکھر میں آپ کے سامنے بناتا ہوں یہ ماؤنٹین رینج اسے کہتے ہیں اور یہ تقریباً تقریباً پاکستان کے بالکل اوپر اوپر یہ ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے بنا رہا رہا ہوں یہ دیکھئے گا تو یہ پاکستان کی جو ہے ماؤنٹین رینج کہہ لاتی ہے اور یہ پاکستان کی سب سے مشہور ماؤنٹین رینج بھی ہے کارکرم ماؤنٹین اور یہ باؤنٹری جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور چائنہ کے مابین باؤنڈری کریٹ کر رہی ہے ان کی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ باؤنڈری بنائی ہوئی ہے پاکستان اور چائنہ کے درمیان تو یہ ایسے اس ان کی لوکیشن ہی ایسی ہے کہ بلکل باؤنڈری کے ساتھ یہ یہاں پر ٹچ کر رہی ہے اور یہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا ماؤنٹین پایا جاتا ہے جسے کیٹو کہتے ہیں اس کو ہم مارک کر دیتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی چوٹی ہے پاکستان میں کیٹو کے نام سے اور اس کی انچائی ہے آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر اور اسے گوروین آسٹن بھی کہا جاتا ہے اب یہاں پر اگر بات کریں تو یہاں پر تین فیمس لائنز ہیں پہلے میں لائنز ڈرو کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ ہوتا ہوں گا پہلے جائیں یہ اور یہ جاتی جا رہی ہے یہ جو تین لائنے میں ڈرو کی ہیں ان تینوں کو ہم بولتے ہیں دی ہمالہ آز ان کو ہم مار کر لیتے ہیں چونکہ یہ تین لائنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جسے سے بہت قریب قریب ہیں اس لیے ان تینوں کو ہی ہمالہ آز بولتے ہیں اب یہ جو سب سے نیچے والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاول اس کو کہتے ہیں ہمالے آز کے مری اور مرگلا ہلس یہ سب اس میں آتی ہیں یہ جو درمیان میں یہ لائن دیکھ پا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ہمالہ آز اور پیر پنجن معنی مونٹینز اور یہ جو تیسرا ہے ہم کہتے ہیں اور اس تیسرے والے جو یہ تیسری دائنے اس میں دو بڑی ماؤنٹینز ہیں اور جو بڑی فیمس ہیں جس طرح یہ کیٹو ہے اسی طرح یہاں پر یہ دو بڑی ماؤنٹینز ہے ایک جو ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں نانگا پربت اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ پوائنٹ دیکھ پا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نانگا پربت یہ جو پوائنٹ ہے یہ کہ گلگت بلتستان میں پاکستان کے اندر یہ پوائنٹ موجود ہے نانگا پربت کا اس کو مارک کر لیتے ہیں اور اس کی جو آہ انچائی ہے وہ آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر یعنی کہ بہت بڑی انچائی ہے یہاں کیٹو کی آٹھ ہزار چھے سو گیارہ ہیں اور یہاں آٹھ ہزار ایک سو چھبیس آہ اب دوسری جو بڑی آہ یہاں پر آہ چوٹی ہے آہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن اسی لائن میں ہے اسی لائن میں ہے اور وہ یہاں پر ہے آہ کیا کہتے ہیں جو ملک ہے نیپال آہ اور آہ چائنہ نیپال اور چائنہ کے بالکل جو بورڈر ہے اس کے آہ جو ہے نا آس پاس یہ چوٹی ہے اور اس کا نام ہے آپ سب اس کو جانتے ہیں بڑی مشہور کے چوٹی ہے یہ اس کا نام ہے ماؤنٹ ایوریسٹ اس کو ہم مارک کر لیتے ہیں اور اس کی ہم لینٹ بھی یہاں پر لکھ دیتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جو چوٹی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ یہ بھی پاکستان کے ایک جو ہمالیاز ہے اس میں شامل ہے جسے کہتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ اور پاکستان میں کے ٹو دوسری جو سب سے بڑی چونٹی ہے وہ بھی پاکستان میں ہے ماؤنٹ ایوریسٹ آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر اس کی انچائی ہے اب جو دوسری رینجز ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آہ یہاں پر ایک رینج ہے اسے کہتے ہیں ہندو کش یہ ہندو کش رینج ہے آہ اس کا جو علاقہ ہے وہ کے پی کے یعنی خیبر پختونخواہ پاکستان کا صوبے میں یہ شامل ہے اور افغانستان جو ملک ہے افغانستان اس میں بھی یہ ماؤنٹینز آتا ہے اور یہاں پر ہیں کوئیس افید ماؤنٹینز جسے ہم کوئیس افید ماؤنٹینز کہتے ہیں یہ کوئیس افید ماؤنٹینز کو ہم نے مارک کر لیا ہے اس کے علاوہ اور یہاں پر ہیں وزیرستان ہیلز اس کو ہم وزیرستان ہیلز کہتے ہیں اس کو بھی ہم مارک کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہیں سلیمان رینج اور سلیمان ماؤنٹینز اسے کہتے ہیں سلیمان رینج اور سلیمان ماؤنٹینز اس کو بھی ہم مارک کر لیتے ہیں اور یہ سلیمان رینج میں تخت سلیمہ ہائیسٹ رینج ہے میں آپ کو یہاں پر لکھے جاتا ہوں تخت سلیمان یہ جو میں نے آپ کو یہ سرکل دکھایا ہے اس کا وہ نام ہے یہ ہائیسٹ رینج ہے اس رینج ہے ہائیسٹ ماؤنٹین ہے ہائیسٹ چوٹی ہے اس رینج کی اس کا نام ہے تفت سلیمان یہاں پر یہ ہے تفت سلیمان اس کی ہائی جو چوٹی ہائیسٹ چوٹی ہے اس رینج کی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پاکستان کے پانٹ آف یو سے سب سے امپورٹنٹ ہیلز سب سے امپورٹنٹ پہاڑ سب سے مشہور تو کے ٹو مانٹ ایوریسٹ ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ پہاڑ جو ہے وہ پاکستان کے پانٹ آف یو سے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ایک یہ ہے اور ایک اور یہاں پر ایک لائن آتی ہے یہ والی بالکل ساتھ ساتھ ہیں تقریباً دونوں اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی پانٹ آف یو سے بہت ہی اہم چوٹیاں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاگی کے رینج ہے چاگی چاگی کی رینج بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ چاگی کے پہاڑ وہ پہاڑ ہیں جہاں پر پاکستان نے اپنا نیوکلئر ویپن ٹیسٹ کیا تھا اور اس جگہ سے پاکستان نے اپنی نیوکلئر سٹیٹ ہونے کا سٹیٹس حاصل کیا تھا اسی لیے پاکستانی پانٹ آف یو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہیلز ہیں یہ والی لائن چاگی کی لائن ہے چاگی رینج اور دوسری کو کہتے ہیں رسکور ہیلز یہاں پر چاگی ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر پاکستان نے اپنے اٹومک جو نیوکلئر ویپن ہے ان کو ٹیسٹ کیا تھا ایک علاقے کا نام ہے اسی وجہ سے ان کو چاگی ہیلز بھی اس ایک لائن کو چاگی ہیلز بھی کہتے ہیں اور یہ اسی لیے بہت ہی اہم مقام ہے پاکستان کے لیے کیونکہ یہاں سے پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی اٹومک پاور بنا اب جرہ سندھ پہ آ جاتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں ہم نے بہت زیادہ اوپر کی بات کر لی ہے سندھ پہ آ جاتے ہیں سندھ پہ ہمیں یہ میں جو میں لائن ڈرو کر رہا ہوں یہ ماؤنٹین ہیلز ہیں یہ تقریباً سندھ اور بلوچستان کی بورڈر ہے تقریباً یہ پورا سندھ اور بلوچستان کی درمیان بورڈر ہے اور اسے کہتے ہیں کھیر تھر ہیلز اسے مارک کر لیتا ہوں میں یہ کھیر تھر کے دو ہائیسٹ پیکس ہیں اور مشہور بھی ہیں ایک کا نام ہے گورگ ہیل اور دوسرے کا نام ہے کتے کا قبر اور اس کے اگزائٹلی لوکیشن ہمیں نہیں پتا اسی لیے ہم اہمی مارک نہیں کریں گے ویسے ہم ویسے ہی سارا کا سارا میں نے اندازے سے ہی مارک کیا ہے لیکن اس کا اندازہ بھی نہیں پتا اس لیے میں اس کو مارک نہیں کر رہا گورگ ہیل اور ایک دوسرے دوسرے بڑا عجیب نام ہے کتے کا قبر یہ نام ہے میرے کو تو یہ نام ملا ہے عجیب نام ملا ہے بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اور اپنے سندھ میں ہمیں ایک اور رینج بھی ملتی ہے یہاں پر اس سیڈ پہ یہاں پر اس طرح اور اسے کہتے ہیں کاروجر ہیلز اور ایک رینج یہاں پنجاب کے علاقے میں ہے سالٹ رینج جسے کہتے ہیں یہاں اس طرح اس طرف کہیں پر ہے سالٹ رینج جسے کہتے ہیں یہ بھی مشہور ہے زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں کہ سالٹ رینج جسے کہتے ہیں اس کو مارک کر لیتے ہیں سو یہ ہو گئے ہمارے ماؤنٹینز جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں اس طرح بہت زیادہ علاقے ہیں ماؤنٹینز کے لیکن میں نے جو چیدہ چیدہ علاقے ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہیں جیسے کہ کے ٹو ماؤنٹ ایوریز چاغی ہیلز سالٹ رینج کھیر تھر یہ جو مشہور مشہور ہیں ان کو میں نے آپ کو بتا دیا اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے پلیٹیوز آف پاکستان اب ہم بات کر لیتے ہیں پلیٹیوز آف پاکستان کے بارے میں پلیٹیوز آف پاکستان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پلیٹیوز آف پاکستان پلیٹیوز کسے کہتے ہیں پلیٹیوز دراصل ان جگہوں کو کہا جاتا ہے جہاں زگزگ جگہ ہو اور ماؤنٹین ہلی جگہ ہو صحیح ہے نا جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک پاکستان کی ایک جگہ ہے یہاں اس طرف یہ یہ میں یہاں پر بنا رہا ہوں کچھ لائنیں یہاں اس طرف پاکستان کا پلیٹیو موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں پوٹو ہار پلیٹیو یہاں پر یہاں پر اگر آپ جائیں لاہور سے اسلام آباد موٹروے پر اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ یہاں پر پلیٹیو نظر آ جائے گا اور جو دوسرا پلیٹیو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹیو ہے یہاں پر بلوچستان میں وہ پلیٹیوز پلیٹیو پایا جاتا ہے اور اس کا نام ہے پلیٹیو آف بلوچستان اور یہ کافی بڑا ہے یہاں سے یہ پورا کا پورا یہاں پر یہاں اس طرف سلیمان رینج ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ پورا کا پورا پلیٹیو آف پاکستان بلوچستان ہے یہاں پر سلیمان رینج موجود ہے اور یہ کھیر تھر رینج ہے اس کے بلکل آہ ویسٹ کی طرف یہ پلیٹیو آف بلوچستان موجود ہے یہ پورا علاقہ بلوچستان کا پلیٹیو ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹیو کا علاقہ ہے تو یہ دو پاکستان میں آہ پلیٹیوز موجود ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے ڈیزرٹس کے بارے میں ہمارا جو آخری سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے ڈیزرٹس آف پاکستان ڈیزرٹس کہتے ہیں سہراؤں کو یعنی کہ جہاں پر مٹی مٹی اور جو ہے ریتی پائی جاتی ہے گرمی شدید ہوتی ہے پانی پانی جو ہے وہ مدسیاب نہیں ہوتا تو ایسے علاقے آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ ریگستان کسے کہتے ہیں پاکستان میں کل پانچ ڈیزرٹس ہیں یہاں پر میں ڈیزرٹس کی آؤٹلین ڈرو کر دیتا ہوں تاکہ پر چل جائے پنجاب سے شروع ہوتے ہیں اور یہ سن تک جاتا ہے یہ والا ڈیزرٹ اور یہ والا ڈیزرٹ جو ہے تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے دوسرا ڈیزرٹ یہاں پر پائے جاتا ہے پنجاب میں اور تیسرا ڈیزرٹ یہاں پر بلوچستان میں پائے جاتا ہے یہ پاکستان کے تین ڈیزرٹس ہیں اور ابھی میں ان کے نام آپ کو بتاتا ہوں اب یہ جو علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پنجاب میں بہاورپور کی سائیڈ پر اس کو کہتے ہیں چولستان یہ چولستان کا ڈیزرٹ ہے اب یہاں سن میں آ جائے سن میں یہ جو علاقہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں اس کو کہتے ہیں نارا اس کو نارا کہتے ہیں اور یہ جو نیچے سن کی طرف یہ علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں تھر کی طرف جو یہ علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں تھر ڈیزرٹ یعنی کہ تھر کا ریگستان تو یہ لگے گا آپ کو کہ ایک ہی ہے لیکن ان کو تین اسوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک پنجاب میں ہے اور دو سندھ میں ہے اس کی مارکنگ کر لیتے ہیں یہ جو ڈیزرٹ ہے جو پنجاب کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں تھل یہ تھر ہے اور یہ تھل ہے ٹی اچ اے ایل یہ ٹی اچ اے آر ہے اور یہ ٹی اچ اے ایل ہوگا اور یہ جو بلوچستان میں جو ڈیزرٹ پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خاران ڈیزرٹ کھاران کے علاوہ اس کو چاغی ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاغی کا علاقہ ہے اور یہاں پر چاغی کا رینج بھی ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے چاغی کا ریگستان بھی کہا جاتا ہے کھاران بھی کہا جاتا ہے اور چاغی ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہو گئے پاکستان کے کچھ ڈیزرٹ اب بات کر لیتے ہیں جو ہمارا آخری ٹوپک ہوگا پلینز آف پاکستان تو یہ میں نے انڈس ریور کی دوبارہ سے آؤٹلین یہاں پر ڈرو کی ہے کیونکہ جو پلینز ہے پاکستان کا وہ یہاں انڈس ریور کے ساتھ منسلک ہے جہاں پانی ہوتا ہے زرخے زمین ظاہر ہے وہیں پر ہوتی ہے اسی لیے اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پلین شروع کہاں سے ہوتا ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر سالٹ رینج ہے سالٹ رینج یہاں پر پائی جاتی ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا جو انڈس پلین ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے شروع ہوتے ہوتے آس پاس کی جتنے بھی علاقے ہیں یہ کور کرتا ہے یہاں سے ایسے شروع ہوتا ہے یہ اسے انڈس پلین کہا جاتا ہے جتنے بھی یہ علاقے ہیں پنجاب کے اور کے پی کے کے جو انڈس ریور کے ساتھ لگتے ہیں یا ان سے منسلک ہیں تو یہاں پر کیونکہ آس پاس بھی بہت سارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری ریورز ہیں تو اس وجہ سے یہ علاقہ بہت زیادہ زرخیز ہے اور چونکہ انڈس ریورز کو بہت سارے دریاں آکے ملتے ہیں تو انڈس ریورز سندھ میں آکے بہت زیادہ زرخیز ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تو یہ سارا کا سارا آپ کا انڈس پلین ہے جہاں پر کھیتی باڑی زرخیز زمین بہت زیادہ پائی جاتی ہے سو یہ آپ کا جو ہے پورا کا پورا انڈس پلین ہو گیا اس کو ہم دو اسو میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک اپر انڈس پلین اور ایک لور انڈس پلین میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم ریورز کے بارے میں پڑھ رہے تھے پاکستان کے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار ریورز آکے یہاں پر انڈس سے مل جایا کرتے ہیں اور ان چار ریورز یہ جہاں پر ملتے ہیں اسے کہتے ہیں مٹھن کوٹ اب یہاں مٹھنکوٹ کی جتنا بھی اوپر کا علاقہ ہے تو یہ پاکستان کے پلین کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا ہے تو یہ میری پریزنٹیشن یہاں پر انڈ ہوتی ہے میں چھوٹا سا بتا جیتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے سب سے پہلے ہم نے ریورز کے بارے میں پڑھایا پاکستان کہ میں نے آپ کو تفصیل سے یہاں سمجھایا کہ پاکستان کے ریورز کیسے ہیں کہاں ہیں روکیشن کیسی ہے اور اس کے بعد ہم نے ماؤنٹینز کے بارے میں پڑھا ہے اس سلائیڈ میں میں نے آپ کو ماؤنٹینز کے بارے میں بتایا ہے کہ پاکستان کے ماؤنٹینز جو مشہور مشہور ماؤنٹینز ہیں اس کے بارے میں میں نے بتایا ہے اس کے بعد پلیٹیوز آف پاکستان یہاں پر میں نے آپ کو پلیٹیوز کے بارے میں بتایا ہے دو ہی پلیٹیوز پاکستان میں پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اس کے بعد ہمارا ٹاپک تھا ڈیزرٹ آف پاکستان تو میں نے آپ کو یہاں پر ڈیزرڈز آف پاکستان کے بارے میں بتایا ہے اس کے بعد آخری ہمارا ٹاپک تھا پلینز آف پاکستان تو یہ پاکستان کا انڈس پلین کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ سب کی توجہ کو بہت شکریہ تینکیو سو مچ